اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اگرامی ہر ملک کے وزیراعظم اور صدر کے پاس ہر قسم کے فیصلے کرنے کی مکمل طور پر آزادی ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ملک اب صدر یا پھر وزیراعظم کی ملکیت میں آ جاتا ہے بلکہ اس ملک کی ریاہ نے اس کا انتخاب ایک لیڈر کے طور پر کیا ہوتا ہے جس کی سربراہی میں وہ ملک ترقی کی جانب گامزن ہو سکے ایک حد مقرر ہوتی ہے جن سے آگے بڑھ کر کسی طرح کا کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا لیکن نارت کوریا میں اس سے بلکل برقس منظر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں کوئی بھی کسی طرح کی پرائیویٹ جائداد نہیں خرید سکتا اس ملک میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب کچھ حکومت کا ہی ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک مکمل طور پر یہاں کے صدر اور وزیراعظم کینگ جانگ ان کی ملکیت ہے کم جانگ یہاں کا صدر یا کوئی وزیراعظم نہیں بلکہ یہاں کا مالک ہے اس ملک میں کسی طرح کی کوئی مخالف سیاسی پارٹی موجود نہیں ہے کیونکہ اس ملک کی سیاسی شخصیت بھی صرف اور صرف کم جانگ ان ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نارت کوریا کے صدر کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے ایسے دلچسپ راز جو آپ کو حیران کر دیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانے ناظرین اگرامی آپ کو کیسا محسوس ہوگا کہ اگر آپ کی حفاظت کے لیے پورے ملک کی آرمی کے تمام تر ہتھیار اور گاڑیاں ہر وقت تیار بیٹھی ہوں آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ آخر ہم جنگ میں تھوڑی ہیں جہاں ہمیں ان سب فوجی آلات کی ضرورت پڑے لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہتھیار صرف جنگ میں اپنے ملک کی حفاظت میں ہی نہیں بلکہ کم جونگ کی پرائیوٹ سیکیورٹی کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اور ان کا انتظام تو اس وقت دیکھنے کے لائق تھا جب کم جونگ ویتنام کے دارالحکومت ہونائے میں ایک سیاسی دورے پر گئے تھے اس دوران یہ تمام فوجی گاڑیاں جن پر بڑی بڑی مشین گنز موجود تھی ہر وقت وہاں کے ملیہ ہوتل کے اردگرد گھومتی رہی تھی یہ وہ ہوتل تھا جہاں کم جونگ نے اس دورے کے دوران قیام کیا تھا اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ ساری ویتنام کی ہی فوج تھی جسے کم جونگ کی حفاظت کرنے کے لیے خصوصی ہدایات دی گئی تھی اتنی سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی بھی کم جونگ کی تصاویر نہ لے سکا کم جونگ چونکہ نارتھ کوریا کی فوج کے جنرل سیکیٹری بھی ہیں لیکن انہیں جنگ کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بھی معلومات حاصل نہیں ہیں جب کم جونگ کو ہوتل سے باہر آنا ہوتا تھا تو ان کے ساتھ سڑک پر تیس گاڑیاں موجود ہوتی تھی جن میں ان کی اپنی بلٹ پروف لیموزین بھی شامل ہے اور یہ سبھی گاڑیاں مکمل طور پر فوجیوں سے بھری ہوتی تھی اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی اپنی اس بلٹ پروف گاڑی کے چاروں طرف سیکیورٹی گارڈز بھی پیدل دوڑ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کم جونگ کی گاڑی میں ٹریکنگ ڈیوائز بھی لگی ہوئی ہیں اور ڈرونز بھی ان کی گاڑی کی نکرانی کرتے ہیں مگر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قدر سیکیورٹی کی ضرورت کیا ہے کہا جاتا ہے کہ کم جونگ امریکی حکام کے لیے خطرہ ہے اور امریکہ اسے مارنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ کم جہاں جاتا ہے وہاں سپیشل تیاریاں کی جاتی ہیں تاکہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو معزز دوستو نارد کوریا میں رہائش کی بات کریں تو اس ملک کے تمام تر لوگ گورنمنٹ کی طرف سے دیئے گے فلیٹس میں ہی رہتے ہیں کم جونگ اپنے گھر یا پھر یوں کہیں کہ بڑے اور آلی شان بنگلوں میں رہتا ہے جو کہ یہ وقفے وقفے سے تبدیل کرتا رہتا ہے اس کی دو بڑی وجہ ہے پہلی یہ کہ اس ملک کی تمام تر زمین اور بلڈنگز مکمل طور پر حکومت کی یعنی کم جونگ کی ملکیت ہیں اس لیے یہاں کوئی بھی اپنا مکان نہ تو خرید سکتا ہے اور نہ ہی بیچ چکتا ہے اس لیے کم جونگ جب اور جہاں چاہے پورے ملک میں کسی بھی جگہ اپنا آلی شان بنگلہ تعمیر کروا سکتا ہے اس لیے ابھی تک کہ گھروں کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی کم جونگ اکثر اپنی رہائش گاہیں تبدیل کرتا رہتا ہے اس لیے نہیں کہ اسے آیاشی کا شوق ہے اور یہ ایک آلی شان جندگی بسر کرنا پسند کرتا ہے بلکہ اس لیے کہ نارت کوریا کے سربراہ کو اپنی جان کی بہت زیادہ فکر ہے اور اس کے بے تہاشہ دشمن بھی موجود ہیں اس لیے ان کی طرف سے کیے گئے جانی حملے کے نقصان سے بچنے کے لیے کم جونگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی رہاش بدلتا رہتا ہے تاکہ اسے آسانی سے ٹریک کر کے ڈھونڈا نہ جا سکے دوسرے ممالک کے صحافیوں کو اس ملک کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر بھی نہیں دی جاتی حتیٰ کہ نارت کوریا میں چھپنے والے اخبارات پر بھی کم جونگ کا ہی راج ہے کیونکہ جو اخبارات یا خبر حکومت کی طرف سے پرمیشن یافتہ ہوتی ہے نیوز پیپر میں اسی کو شائع کیا جاتا ہے آپ تصور کیجئے کہ اگر پاکستان میں کوئی ایسا صدر ہو جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ پورا ملک اس کا ہے یعنی وہ پاکستان کو اپنی ذاتی ملکیت بتاتا ہو اور عوام کے پیسوں کا جب چاہے جہاں چاہے بے جا استعمال کرنا شروع کر دے تو آپ کیا کہیں گے سوچنے میں بہت عجیب لگنے والی بات ہے لیکن نارت کوریا کی حقیقت یہی ہے معزز خواتینوں حضرات کم جونگ نارت کوریا کا مالک بھی ہے اور لیڈر بھی اس لیے اب ہم آپ کو اس کے شہانہ شوقوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ نہایت ہی مہنگے ہیں اور ان پر لگنے والا تمام پیسہ ریایہ کا ہی ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ نارت کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے پاس اپنا ایک عالی شان پرائیوٹ جہاز بھی موجود ہے اگرچہ یہ جہاز پرانے مارڈل کا ہی دیکھتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سازو سامان اس کے اندر موجود ہے اس جہاز کی قیمت سے بھی کہیں زیادہ ہے اس جہاز کے اندرونی حصے کی بات کریں تو اس جہاز کی دوہزار پندرہ میں اندر سے کچھ تصاویر لے گئی تھی جن میں اس جہاز کے اندر کا تمام تر قیمتی انٹیریئر دیکھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا اندازہ آپ یہی سوچ کے لگا لیں کہ اس جہاز میں پڑی سگرٹ والی ایشٹری مکمل طور پر ایک کرسٹل سے بنی ہوئی ہے جو کہ نہایت ہی مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی نایاب بھی ہوتا ہے جہاز کے علاوہ اگر ان سب اندر پڑی چیزوں کا اندازہ لگایا جائے تو ان کی قیمت کموں پیش ایک ملین ڈالرز بنتی ہے جو کہ اس جہاز کی قیمت سے بھی زیادہ ہے اگر ہم کم جونگ کے والد کی بات کریں تو انہیں جہاز کے سفر سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اس لیے وہ زیادہ تر ٹرین کا سفر کرنا ہی پسند کرتے تھے لیکن کم جونگ سیاست میں تو شاید اپنے والد جیسا ہی ہے لیکن اس کے شوق اپنے والد سے بھی زیادہ شہانے ہیں ہوا میں اڑنے والے ایش و عشرت سے بھرپور جہاز کے علاوہ کم جونگ کے پاس ایک اپنا آلی شاڈ یارڈ بھی موجود ہے جس کی لمبائی کی بات کریں تو یہ پچانوے فٹ یا انتیس میٹر اس بہری جہاز کی قیمت سات ملین ڈالرز ہے نارتھ کوریا نے ایک ملک ہونے کے ناتے کئی ایسے انٹرنیشنل قوانین کی خلاورزی کر رکھی ہے جس کی وجہ سے نارتھ کوریا پر سپورٹ کارز مہنگے آلی شان بہری جہاز اور دوسری مہنگی چیزیں دوسرے ممالک سے خریدنے اور بیشنے پر پابندی لگا دی گئی ہیں لیکن ظاہر ہے اس پابندی کے باوجود بھی پیسہ اور طاقت ہونے کی وجہ سے کم جونگ کو آج تک کوئی بھی نہیں روک سکا ناظرین اگرامی اگر مشہور شخصیات کی بات کریں تو کم جونگ کو مشہور شخصیات بہت زیادہ پسند ہے خاص طور پر وہ مشہور شخصیات جن کا تعلق باسکٹ بال نامی کھیل سے ہو کیونکہ یہ ایک واحد ایسا کھیل ہے جو کم جونگ کو بہت زیادہ پسند ہے یہاں تک کہ انہوں نے ایک مرتبہ ان بی اے کے ایک مشہور کھلاڑی اور چیمپئن ڈینیس روڈ مین کو اپنے ملک نارت کوریا بلایا اور انہیں نارت کوریا کی سیر کروائے صرف اتنا ہی نہیں ڈینیس روڈ مین کے مطابق کم جونگ نے ان کے آنے کی خوشی میں ایک بہت ہی آلی شان بحری جہاز بھی خریدا جو کم جونگ کے پہلے جہاز سے بھی زیادہ بڑا اور مہنگا تھا اور صرف یہ ڈینیس کو گھمانے کے لیے خریدا گیا تھا ڈینیس کی مطابق اس بحری جہاز پر دنیا جہان کی ہر چیز موجود ہے ہر وہ آسائش جو کوئی عام انسان خریدنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا جب آپ ایک ایسے انسان کی بات کرتے ہیں جو ایک مکمل ملک کا مالک ہے تو وہ صرف انسان کی بنائی ہوئے مہنگی چیزوں پر ہی کیوں سبر کرے گا یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ اس قدر دولت ہونے کی وجہ سے کم جانگ کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں اس لیے اس نے اپنا ایک پرائیویٹ آئی لینڈ بھی رکھا ہوا ہے جس میں صرف اور صرف کم جانگ کی آسائش کا ساز و سمان رکھا گیا ہے معزز دوستو اس عجیب و غریب اور پرسرار شخص نے اپنے ملک میں عجیب و غریب قوانین متعارف کروا رکھے ہیں نارت کوریا کے افراد اپنی مرضی کے بال نہیں کٹوا سکتے یہاں صرف بائیس ہیر سٹائل ایسے ہیں جو حکومت کی طرف سے منظور شدہ ہیں ان سے ہٹ کر بال کٹوانا جرم ہے جبکہ نارت کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں مرے ہوئے شخص کو آج بھی ملک کا لیڈر مانا جاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کم جانگ کے والد کی جو کہ ایک شیشے کے تابوت میں بند کیا گیا ہے مرنے کے بعد بھی اسے ملک میں لیڈر کا درجہ حاصل ہے اس کی تاریخ وفات کے دن نارت کوریا کے ہر انسان کو رونا ہوتا ہے اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے ناظرین اگرامی ہمیں امید ہے کہ اس سے قبل آپ نے نارت کوریا کے بارے میں اتنی معلومات نہیں سنی ہوں گی اور ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے ہمارے ساتھ اپنی تجاویز بھی ضرور شیئر کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان ہمارے ساتھ اپنی تجاویز بھی کیجئے